اردو ریکارڈز کے معزز دوستو اسلام علیکم تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں آپ نے بہت سے عظیم لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کی موت کے بعد ان کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں لیکن اگر کسی زندہ انسان کو اپنی مورتی بنوانے کا شوق چڑ جائے اور اس کے پاس کروڑا روپے ایسی فالتو پڑے ہوں اور اس کو لگتا ہو کہ اس کے جانے کے بعد کوئی بھی اس کی مورتی نہیں بنوائے گا اور وہ خود زندہ رہ کر کر دے جی ہاں دوستو اس بات تو ثابت کی ہے مایواتی نے ان کے چہنے والے بہن جی کے نام سے بلاتے ہیں لینی کے ایک سرکاری افیسر کے گھر پیدائش ہوئی مایواتی جی کا شمار بھارت کے سب سے امیر ترین پروڑیکشن میں کیا جاتا ہے اور اس بہن جی کا شوق ہے بڑی بڑی مورتیاں بنوانے کا لیکن وہ اپنی مورتیاں اپنی جیب سے نہیں بلکہ سرکاری خزانے سے بنواتی ہیں دو ہزار آٹھ میں دیر کی ایک رپورٹر کے مطابق مایواتی نے سال دو ہزار آٹھ سے دو ہزار دس کے بیچ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے دو ہزار کروڑ روپے خرچ کر ڈالے جی ہاں دو ہزار کروڑ روپے ایک طرف جہاں بھارت میں ہزاروں لوگ گریبی سے مر رہے ہیں تو وہیں بوجن سمارٹ پارٹی کے دکتے ہیں ہاتھی اور خود کی مورتیاں بنوانے کے لیے کروڑ روپے خرچ کر ڈالے جوسلین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ پیار میں پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح اس عرب پتی عورت نے اپنی شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایک بلی تک بننے کے لیے تیار ہو گئی دراصل جوسلین نے افریقہ کے ایک عرب پتی سے شادی کی جسے اپنے پالتو شیر کافی حد تک پسند تھے اور وہ اپنی بیوی جوسلین سے بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ تھے ان سے تنگ آ کر جوسلین نے بہت سارا پیسہ پلاسکر سرجری پر خرچ کر دیا اور ایک بلی کی طرح دکھنے لگی جی ہاں اس عورت نے پلاسکر سرجری کے ذریعے اپنا چہرہ بلی یا شیر کی طرح بنوانا چاہا تھا تاکہ شیروں کو پسند کرنے والا اس کا شوہر دوسری عورتوں کے پاس جانا بند کر دے پرنس محمد بن سلمان یہ ہیں سعودیہ پرنس محمد بن سلمان جن کا شمار سعودی رویل فیملی کے ٹاپ ٹرن امیروں میں کیا جاتا ہے حال ہی میں انہوں نے ایک یوج کھریدا ہے جس کی قیمت تین سو ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہے ان کا رائل لائف سٹائل کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے برڈے پارٹی پر ایک ہی رات میں باون کروڑ روپے خرچ کر ڈالے تھے یہی ان کا یہ عجیب شوک رہا تھا ایک رات کے لیے ہولی وڈ سٹار کنگ کارڈ کو ایک رات گزارنے کے بدلے اٹھ سٹھ کروڑ روپے کی آفر کر دی یہ بات دوہزار سولہ کی ہے جب کنگ کارڈ کے شوہر نے ٹویٹ کر کے اعلان کیا تھا کہ ان پر ٹرپنڈ ملین ڈالر کا کرزہ چڑھا ہوا ہے ایسے میں محمد بن سلمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ اس کی اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں بشرتیہ کہ وہ اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج دیں تو وہ آپ کو دس ملین ڈالر دینے کو تیار ہے یعنی کہ یہ پرنس ایک رات کے لیے دس ملین ڈالر خرچ کرنے کے لیے بھی تیار تھا کہتے ہیں کہ اس نے ایک بات سعودی عرب کا سفر بھی کیا تھا حالانکہ کنگ کا کہنا ہے کہ پرنس سلمان کے ساتھ اس کی کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی لیون بہت سے لوگوں کو کتے پالنے کا شوک ہوتا ہے لیکن امریکہ میں پیدا ہوئی لیون نے شاید اپنے پالتو کتے کو ہی اپنا بیٹا مان لیا تھا اس امیر محترمہ کے تقریباً سب بھی شوک نرالے تھے کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے گھر میں سویمنگ پول میں نہاتے ہوئے چینگیں کھانا بہت پسند تھا اس لیے اس کا ایک نوکر چاندی کی پلیڈ میں اس کے لیے چینگیں ہمیشہ تیار رکھتا تھا دو ہزار سات میں لیون کی موت ہو گئی اور مرنے سے پہلے اس نے ایک عجیب وسیعت تیار کی جس میں اس نے اپنی زیادہ تر دولت اپنے پالتو کتے ٹربل کے نام کر دی جس سے یہ کتہ لاکھوں ڈالرز کا مالک بن گیا جگی چاؤ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں آپ کو اس لڑکی سے شادی کرنے پر آٹھ عرب روپے مل سکتے ہیں اس لڑکی کا نام جگی چاؤ ہے جو کہ ہونک کون کے ایک عرب پتی کی ایک بیٹی ہے اس کا فادر اپنی بیٹی سے شادی کرنے والے کسی بھی لڑکے کو آٹھ عرب روپے دینے کو تیار ہے لیکن ذرا رکیے جناب ان کا ہاتھ مانگنے سے پہلے سٹوری سن لیں دراصل ایک دن جگی چاؤ کے باپ کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی ہونک کون کے کسی شیلنگ سے شادی کر رہی ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا شیلیونگ بھی ایک لڑکی ہے جب انہیں اس بات کا پتا چلا کہ ان کی بیٹی لیسمن ہے تو وہ اس بات کو قبول نہیں کر پائے اور اس کے بعد اس لڑکی کے باپ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی لڑکا اس کی بیٹی کی سوچ کو بدلے گا وہ اپنی بیٹی کی اس لڑکے سے شادی کروا دے گا اور ساتھ میں آٹھ عرب روپے بھی دیے جائیں گے یعنی یہ عرب پتی اپنی بیٹی کی سوچ بدلنے کے لیے آٹھ عرب روپے خرچ کرنے کو تیار ہے لیکن افسوس اب تک اس کی بیٹی کی سوچ کو کوئی نہیں بدل پایا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں